ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں اس کے باوجود برے عمل کیوں کیے جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہے کہ سفدت الشیعاتین ومردت الجنن کہ بڑے بڑے سرکش جن اور شیطان قید کیے جاتے ہیں لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان صرف جنوں میں سے نہیں ہوتے انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں من الجنت والناس اگر جن شیعاتین قید کر لیے جاتے ہیں تو انسانوں کے اندر وہی صفات جو ہیں وہ رمضان کے آنے سے ایک دم ختم نہیں ہو جاتی رمضان تو آتا ہی اس لیے ہے کہ انسان اپنی ایسی شیطانی آدات اور صفات کو اپنے سے دور کر سکے اور اپنے سے نکال سکے تو اس لیے یہ سمجھنا کہ ان شیطانوں کے قید ہونے کی وجہ سے ہم یکا یک نیک ہو جائیں گے یا خود بخود کچھ ہو جائے گا ایسا معنی نہیں ہے یہ اس سے مراد یہ نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ نیکی کی ایک عام فضاء انسانوں کو دی جاتی ہے ایک موقع عطا کیا جاتا ہے جس سے وہ برائیوں سے آسانی سے بچ سکتے ہیں اور نیکیوں کو زیادہ آسانی سے اختیار کر سکتے ہیں